بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام آج آٹھ مارچ ہے اور دن ہے جمعہ کا پشاور سے تحریک انصاف کے منڈٹ واپسی کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے شہباز شریف کی حکومت کا پورا پلان ناکام بنا دیئے دیکھیں میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف کی جالی منڈٹ والی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اس حکومت کا زیادہ دیر تک چلنا ناممکن ہے جس دن کسی آزاد جج یا کسی آزاد عدالت کے سامنے یہ سارے کیسز لگ گئے یہ پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صدار کی امیدوار محمود خان اچک زئی صدر بن رہے ہیں ایک فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کی اچانک گیم میں واپسی کر دی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پشاور ہائی کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کو میں گیم چینجر فیصلہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس فیصلے کے بعد عصف زرداری صدر نہیں بنیں گے محمود خان اچک زئی صدر بنیں گے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صدار کی امیدوار محمود خان اچک زئی صدر بن رہے ہیں ایک فیصلے نے شباز شریف کی حکومت کی جئی تھی پھیر دی ہے کیونکہ قومی سمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وہ تمام مخصوص نشستیں ہیں جن کی تعداد تقریباً 53 بنتی ہے وہ تمام لوگ جو مخصوص نشستوں پر الیکٹ ہو کر نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکیم اور کاف لیگ سے منتخب ہو کر جو ہے وہ قومی سمبلی میں آئے ہیں وہ تمام لوگ صدارتی امیدوار عاصف زرداری کو ووٹ کاس نہیں کر سکیں گے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ترپن ایسے لوگ ہیں حکومتی اطاعت کے جن کو ووٹ کاس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر ان کو ووٹ کاس کرنے بھی دیا جائے تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار محمود خان اچک زئی بڑی آرام سے صدر بن جائیں گے میرے پاس پورے فگرز موجود ہیں قومی سمبلی میں سینٹ میں چاروں صبائی سمبلیوں میں صدر کے امیدوار کو کتنے ووٹ چاہیے کتنے ووٹ عاصف زرداری کو ملیں گے کتنے ووٹ محمود خان اچک زئی کو ملیں گے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کتنی آسانی سے محمود خان اچک زئی کو اپنا صدر بنا لے گی میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتا دیتا ہوں دیکھئے بنیادی طور پر صدر کے انتخاب کے لیے چھ سو چھانوے سکس نائنٹی سکس الیکٹرورل ووٹ ہوتے ہیں الیکٹرورل ووٹ یہ کہ قومی سمبلی میں سینٹ میں پھر چاروں صبائی سمبلیوں میں یعنی قومی سمبلی کے اندر تین سو چھتیس ووٹ ہوتے ہیں سینٹ میں سو ووٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے پینسٹھ ہر صبائی سمبلی میں ہوتے ہیں یعنی پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں سندھ میں بلوچستان میں نمبرز گیم کے اعتبار سے نمبرز گیم یہ بتا رہے ہیں کہ محمود خان اچک زئی بڑی آرام سے صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں یعنی وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جناب اب تمام تر آئینی عوضے پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے کیونکہ تمام تر وزارتیں نون لیگ نے لے لی ہیں اور یہ جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی تھی یا جو سنی اتحاد کانسل کو ملنی تھی وہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تقسیم کر دی جائیں گی لہٰذا قومنی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد دو سو چوبیس ہو جائے گی اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سارا معاملہ رک گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو گیا اسی لئے میں اس فیصلے کو گیم چینجر فیصلہ کہہ رہا ہوں دیکھئے بنیادی طور پر چھے سو چون یعنی یہ جب تمام ووٹ آپ ملاتے ہیں چھے تین سو چھتیس قومی اسمبلی کے سو سینٹ کے پینسٹھ ہر سبائی اسمبلی کے تو یہ بنتے ہیں چھے سو چون سکس ففٹی فور ووٹ جو ہیں وہ ٹوٹل بنتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کل ووٹ ہیں کل یعنی قومی اسمبلی میں اور چاروں سبائی اسمبلیوں میں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بنتے ہیں ایک سو ساٹھ یہ وہ ووٹ ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں کے ووٹ ملا کر یعنی بیالیس مخصوص نشستوں کے تحریک انصاف کے ووٹ بنتے ہیں اور دیگر جو قومی اسمبلی میں اراکین قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اتبار سے ووٹ بنتے ہیں اسی طریقے سے سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے تقریبا 33 ووٹ بنتے ہیں خیبر پختون خان میں پاکستان تحریک انصاف کے 52 ووٹ بنتے ہیں سندھ میں 39 پنجاب میں 40 بلوچستان میں 30 اس اعتبار سے صرف 60 ووٹ صرف 60 ووٹ درکار ہیں پاکستان تحریک انصاف کو صدار کی امیدوار محمود خان اچکزئی کو صدر بنانے کے لیے اب انٹرسٹنگلی یہ 60 ووٹ کہاں سے آئیں گے 42 ووٹ وہ ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والے عراقین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ دیں گے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ جو حل تھا قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستوں پر لے کر آنے والوں نے لینا تھا ان کو اس حلف کو روک دیا یا صادق کو روک دیا کہ وہ حلف نہیں لے سکتے لہذا پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیٹیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی تھی اب نہیں ملیں گی پھر انٹرسٹنگ لی جو ان کے اپنے لوگ جیت کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر نون لیگ کی قومی اسمبلی میں اگر اسی سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں اگر پچپن سیٹیں ہیں ان سیٹوں کے تبار سے ان دونوں جماعتوں کو جو مخصوص نشستیں ملنی تھی پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وہ مخصوص نشستیں بھی ابھی نہیں ملیں گی کیونکہ اوورال جو حلف ہے پشاور ہائی کورٹ نے وہ رکھ دیا لہٰذا وہ ووٹ جو آصف زرداری کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں سے ملنا تھا وہ بھی ابھی نہیں ملے گا اب اس میں جو ڈیسائزیو ووٹ ہے جو فیصلہ کن کردار ادا کرے گا ووٹ وہ ہے جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمن کے تیس ووٹ تھرٹی ووٹ جو قومی اسمبلی میں خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بلوچستان اسمبلی میں اس کے علاوہ تو ان کی جو پریزنس ہیں نہیں سینٹ میں بھی یہ تیس ووٹ بنتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے اگر وہ صدر اچکزئی کو پڑ گئے اگر وہ صدر زرداری کو پڑ گئے تو وہ بڑی آرام سے صدر بن جائے گا لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کیونکہ مولانا فضل الرحمن بھی اس تحریک کا حصہ ہے جو تحریک دھاندلی کے خلاف امران خان یا جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمن خود چلا رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے شباز شریف کو درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ آ کر اپوزیشن میں بیٹھے حکومت نہ کریں کیونکہ یہ حکومت جالی منڈٹ والی حکومت ہے لہٰذا اس حکومت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے آپ نے دیکھا نا کہ مولانا فضل الرحمن کے گھر نواز شریف چل کے گئے مولانا فضل الرحمن کے گھر عاصف زرداری چل کے گئے ایمکیم والے چل کے گئے یعنی ترلے منتے پچھلے ایک ڈیڈ ہفتے سے کی جارہی تھی مولانا فضل الرحمن کی کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمن کو یا تو حکومت کا حصہ بنا دیا جائے یا کم از کم اسی بات پر ان کو منا لیا جائے کہ وہ جو صدارتی انتخاب ہے اس میں عاصف زرداری کو ووڈ دیں لیکن مولانا فضل الرحمن انکار کر چکے ہیں اگر مولانا فضل الرحمن آصف زرداری کو صدارتی امیدوار کا ووڈ دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ خود اس دھاندلی زدہ حکومت کا حصہ بن رہے ہیں اب ایک بات اور ہے شہر اقتدار کے اندر جو گردش کر رہی ہے کیونکہ خود مولانا فضل الرحمن خود صدارتی امیدوار ہے خود وہ یہ چاہتے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو صدارتی امیدوار ڈیکلیر کرے لیکن آصف زرداری کو صدارتی امیدوار بنا دیا لہذا مولانا فضل الرحمن اس بات پر بھی نراز ہے ایک انٹرسٹنگ پرپورشن اور ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچک زہی جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار ہیں ان کے تعلقات پاکستان مسلم لیگ نواز میں بہت اچھے ہیں یعنی جتنے تعلقات شاید آصف زرداری کے اچھے نہیں ہیں جتنے محمود خان اچک زہی کے نون لیگ کے اندر اچھے ہیں تو کہا کیونکہ یہ ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوگی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ نون لیگ کے لوگ بھی آصف زرداری کی بجائے محمود خان اچک زہی کو ووٹ دے سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ صرف یہ تیس ووٹ جو جمعیت علماء اسلام فیک ہیں اگر یہی محمود خان اچک زہی کو مل جائیں نون لیگ کا کوئی ایک رکن جو ہے وہ محمود خان اچک زہی کو ووٹ نہ دے کوئی ووٹ سارے آصف زرداری کو پڑھیں تب بھی صدر محمود خان اچک زہی بن جائیں گے یعنی پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر صدر اپنا بنوانے میں کامیاب ہو جائے گی جو کہ ایک گیم چینجر سچویشن ہوگی پھر اتنا آسان نہیں ہوگا اب آپ نے دیکھا کہ محمود خان اچک زہی کی پہلی تقریر نے کیسے تھرتلی ایک کیسے حلچل مچائی اور وہ پوری تقریر جو ہے وہ سننے والی تھی اور اس کے بعد ان کے گھر پر چھاپا بھی پڑھا بلوچستان میں اس پر بڑا احتجاج جو آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ طور پر مضمت کی کہ محمود خان اچک زہی کے گھر پر ایسے چھاپا نہیں پڑنا چاہیے تھا محمود خان اچک زہی ایک زبردست آدمی ہے وضادار آدمی ہے ان کے تعلقات پیپلز پارٹی میں بھی ہیں ان کے تعلقات نون لیگ کے اندر بھی ہیں اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ امیدوار مولانا فضل الرحمن ہوتے تو میں آپ کو یہ گرنٹی کر سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ ان دونوں جماعتوں میں سے آدھے لوگوں نے محمود خان اچک زہی کو ووٹ ڈالنا تھا اب کیونکہ صدارتی امیدوار خود پیپلز پارٹی سے ہے تو پیپلز پارٹی تو عاصف زرداری کو ہی ووٹ دے گی لیکن نون لیگ کے اندر کئی ایسے لوگ ہوں گے جو محمود خان اچک زہی کو ووٹ دیں گے جو عاصف زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے اس کے باوجود کلکولیشن نمبر گیم یہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہاں اگر پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نہ آیا ہوتا اگر پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف اور دیگر تمام تر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشیستوں پر اپنے عراقین کو منتخب کرنے سے نہ رکا ہوتا قومی سملی میں حلف نہ رکوایا گیا ہوتا تو پھر میں آپ کو یہ کہہ دیتا کہ عاصف زرداری بڑی آسانی سے صدر بن جائیں گے لیکن پشاور ہائی کورٹ کے گیم چینجر فیصلے کے بعد یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے ابھی ایک اور صورتحال پنجاب میں ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دائر ہو چکی ہے کہ پنجاب اسملی میں بھی مخصوص نشیستوں کو روکا جائے یعنی وہ مخصوص نشیستیں جو تحریک انصاف کو ملنی چاہیے وہ نون لیک کو نہ ملیں اگر لاہور ہائی کورٹ بھی ایسی کوئی جرت مندانہ دلیری دکھا دیتا ہے اگر کوئی آزاد جج کے سامنے کیس لگ جاتا ہے ویسے تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ کوئی آزاد جج ہمیں نظر نہیں آرہا جس قسم کے آزاد جج ہمیں پشاور ہائی کورٹ میں نظر آرہے ہیں اگر لاہور ہائی کورٹ میں کوئی ایک دو ججز تھوڑا سا دلیرانہ فیصلہ کر کے پنجاب میں بھی مخصوص نشیستیں رکوا دیتے ہیں پھر تو سو فیصد آصف زرداری کی کہانی ختم ہو جائے گی یعنی شہباز شریف کے اس حکومتی اتحاد کو سب سے بڑا جھٹکہ لگے گا کیونکہ پورا پلان یہ ہے کہ آصف زرداری صدر ہوں شہباز شریف وزیراعظم ہوں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا صدر بنا لیتی ہے تو وہ صدر عارف علوی جیسا نہیں ہوگا کیونکہ عارف علوی صاحب کے کنڈکٹیوں پر کئی جگہوں پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ عارف علوی نے عمران خان کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا جس طریقے سے صدارت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے وہ دے سکتے تھے یعنی جو بل آیا انہوں نے سائن کر دیا جس قسم کی قرارداد آئی انہوں نے منظور کر دی ابھی صرف قومی سملی کا جلاس بلانے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی ہرڈل پیش کی تھی وہ بھی انہوں نے رات کو بارہ مجھے دس سخت کر دیا سو لہذا محمود خان اچکزئی اگر صدر بن جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف گیم میں واپسی ہوگی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا مکمل کنٹرول گیم پر آ جائے گا سو ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہے جو نمبر گیم ہے وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار کو صدر منتخب کروالے گی ہاں البتہ مولانا فضل الرحمان اپنا ڈیسائیزیو کردار ادا کر سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کے عاصف زرداری کے ساتھ بھی تعلق آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو اس ٹیم مولانا فضل الرحمان ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اگر وہ صدارتی امیدوار عاصف زرداری کو ووٹ دے دیتے ہیں ان کے تیس لوگ عاصف زرداری کو ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منڈیٹ پر کمپرومائز کر لیا لہذا نہ وہ حکومت کا حصہ بنے انہوں نے جو دھاندلی کے حوالے سے ایک تحریک چلانی تھی وہ بھی نہیں چلائی اور ان کے ہاتھ اپنے کچھ نہیں ہے گا سو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو مولانا کے قریبی لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان عاصف زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ دیں کہ نہ میں محمود خان حچکزہی کو ووٹ دوں گا نہ میں عاصف زرداری کو ووٹ دوں گا اس سیناریو میں عاصف زرداری کی پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر اسچ کیسر جو خیبر پختون خواہ کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور مولانا کی جماعت کا ووٹ محمود خان اچک دری کو مل جاتا ہے پھر گیم is آور آپ دیکھتے جائے یہ تماشا ہوتا کیا میں بہرحال اس حوال سے آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالی آپ کا آپ کے اہلے خانہ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی پاکستان پر رحم فرمائے انٹریل ایک سلیم اللہ حافظ